بسم اللہ الرحمنیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں ہمارا جتنے بھی بہن بھائی دیکھنے والے ہیں سب خیرے سے ہیں گے لکش کر رہے ہیں ہم بھی خیرے سے ہیں اور ماری دعا ہمارے دیکھیں جاہاں بھی رہیں خوش رہیں بادریں ہم ستر مسکراتے رہیں تو آج جو ہے سردی بھی نہیں ہے دھوند ہیں اور احمد کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا سموکنگ ہے کوئی تو اس سے نہ بیماریاں ہو رہی ہیں گلے کی گلے کا مسئلہ جیسے خانسی وغیرہ اور سینک انفیکشن تو ایسے کہہ رہا تھا تو واقعی یہ کچھ سردی نہیں ہے دھوند ٹائپ نا ایک دھونہ سا ہے جیسے اڑ رہا ہے جیسے دھونہ نہیں اڑتا یہ ویسے اڑ رہا ہے تو ابھی دھونہ بھی نکلتی اور جگہ بھی گیلی رہتی ہے تو کافی پریشانی ہے تیسرا دن ہے سورج کا تو نام ہی نہیں ہے نکلنے کا یہ بھی شکر ہے کہ پلیٹے ہماری نا تھوڑی سی بھی سورج تھوڑا سا بھی نکلتا ہے نا یہ چارج ہو جاتی ہے بیٹری ورنہ تو پھر ہمیں بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے موبائل چارج کرنے کا تو ابھی احمد گیا ہے توڑی لینے کے لیے توڑی جو ہے ہمیں کل سے جو ہے ہماری لوڈ ہو رہی ہے تو بس تھوڑی سے رہ گئی ہے اس کے بعد جو ہے اس کو کور کر دیں گے تاکہ بارش میں یہ خراب نہ ہو کیونکہ سردیوں میں پھر یہ خود سیف کر لیتی ہیں اور دیتے نہیں ہیں اس وجہ سے نا ہم نے سوچا ہے کہ چلے سردی آنے سے پہلے ہی اپنے بیلوں کا جو ہے وہ ہم بندوبست کر لیتے ہیں تو ابھی ہم نے بنایا ہے ناشتہ اور بڑی مشکل سے بنایا ہے لکڑیاں تھی نہیں تو میں نے مہٹی لکڑی جلا کے نا اسی سے تھوڑا سا گزارہ کر لی ہے ناشتہ وغیرہ بنا لی ہے تو ابھی میں سوچ رہی ہوں جیسے یہ توری وغیرہ احمد لے کے اس میں ڈالتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ میں صفائی کروں گی یہاں کی پھر بعد میں نا دوبارہ سے کچھرا ہو جاتا ہے پھر دوبارہ سے کرنے پڑتی ہے تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور آج کی ویڈیو جو ہے بہت مزے کی ہونے والی ہے السلام علیکم جی پیادے ہیں بجو کیسے ہیں الحمدللہ الحمدللہ شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہیں اور ابھی توری لے کے آئے ہیں ہم ماشاءاللہ سے یہ کام تھوڑا سا زیادہ وہ تھا کرنے والا اہم تھا اہم تھا اور ٹف بھی تھا ٹھیک ہے یہ سر میں توری دیکھیں میری دھونڈ ہے نا دھونڈ کی وجہ سے کیمرے نہیں وہ ہو رہا کیمرے جواب دے گئے ہیں دھونڈ کی وجہ سے یار کم سکم مریوں کو تو ڈال دیتی ہے بھورا یار میں نے کر کے رکھ دی ہے نا صرف ڈال نہیں ہے نا میری باس انہوں نے پورے کھڑے کو پڑھایا ہوگا ہے ٹوڑا ہوگا ہے اچھا یہ ہے اس لائک یہ سارا کچھرا یہاں پہ بکھیر دیتی ہے کھولنا نہیں ہے ان کو اندر ہی ڈالنے تو یہاں پہ یہ سارا کچھرا کر دیتی ہے آج مجھے تقریباً کرتے کرتے سارا دن لگ گیا ہے تو میں آج غصے میں تھی ان کی وجہ سے یہ پورا سین ہمارا گندہ کر دیتی ہے تو یہاں پہ یہ سارا کچھرا بکھیر دیتی ہے یہاں سے بھی میں نے سپائی کی ہے کھڑے سے بھی کی یہ ساری میں نے کی یہ تو میں نے احمد سے کہا ہے کہ ان کو کھولنا نہیں ہے آپ نے یہ اندر ہی ٹھیک ہے کیونکہ ان کو کھول دیتے ہیں یہ پھر تھبائیاں مچاتی ہیں ایسے نا ہاں چھتی ہو جاتی ہیں ایسے بھوکی ہوتی ہیں نا جو بھی شودی ہاں یہ اب ان کو کھول دینا انہوں نے کیا کرنا ہے یہ ساری توری ادھر تک بکھیرنی ہے اب ان کو کھولنا نہیں ہے جب تک ہم نے جانا توری کو سیو نہیں کرنا تو یہاں پہ توری چھتی میر کے ادھر ڈال دو ابھی تو اور بھی بسی ایک چکڑوں لے آئیں گے وہ پھر لے کے پھر انشاءاللہ لیں گے وہ ایک چکڑ تو پھر اس کو کریں گے نا تو یہ یہاں پہ اس کو انچا کریں گے تاکہ یہ توری باہر نہ آ جائے ابھی ترپالے میں وہ کھولنی ہے کھول دو پھر مامو صبح بی چارہ خود ہی کھول رہا تھا کہہ رہا تھا یہ کام تو خود کر لیا ابھی وہ کال مہمان آگئے تھے نا یہ دیکھو بیلوں کو پالا سوکھا کہا میں اچھا میں پتہ کیا کہتا ہوں بیلوں کو آگے سار جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہوں خود چگ لیں گے یہاں سے وہ اٹھ رہے ہیں ان کو بھی ابھوک لگنا شروع ہو گئی دیکھو میرے جگری یار ہے نا ان کو پتہ ہے کہ احمد آگیا تو میں کیونکہ یہ ان کو میں نے کھولا نہیں ہے یہ مارتے ہیں وہ نہ میں نے کہا مجھے یہ ماریں سنگھ تو یہاں سے صفائی وغیرہ تو میں نے احمد کا کام جو ہے وہ سکھا کر دیا ہے سارا یہاں پہ خوشک کر دیا ہے جگہ تو باقی جو ہے ان کو کھانا ڈالنا وہ اس کا کام ہے تو اس نے دیکھو کیسے بل ہے اب یہ نیچے جھکا ہوئے یہ دیکھیں کیسے اس نے رسی کو کیا ہوئے کیسے اس کو کھول دیتی ہے جاؤ پہلے اس کو کھولو بھاگو تو دھونڈ دیکھیں دھونڈ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی دس باج گئے ہیں بلکہ یارہ اور یہ ایسی ٹھہری ہوئی ہے سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں ہم یہ دھونڈ میں ہے سمجھو گا ہاں تو عجیب سا ہے پتہ نہیں دھوپ نہیں نکلتی دھلی نہیں لگتا دھوپ کی بغیر کپڑے بغیر ابھی گلے پڑے ہوئے ہیں میں نے تیسرا دن ہے میرے کپڑے خشکی نہیں ہو رہے ہیں ایسے کے ایسے پڑے ہوئے ہیں ابھی ان کو کھولتے ہیں اس میں چوکر نہیں ڈالی ابھی اس کا کام جو الٹے ہوتے ہیں پھر اس نے بالی کھانے ابھی گلائش کا دبا ہوا تھا ہاں یہ کو الٹے کام تو خود ہی کرتا ہے یہ چکریاں ماز ہیں نا ایسے ایسے ہاں ہاں آج ہم نے مرگیوں کو باہر بگانے کی کوشش کی ہے لیکن آج یہ گئی نہیں ہے حالانکہ اتنا اچھا اچھا گھاس ہے نیچے لگا ہوا یہ گھاس بہت شوک سے کھاتی ہیں تو میں نے ہم کھا جائیں گی یہ خود توڑ توڑ کے نا کھاتی رہتی ہیں توڑ کے کھاتی وہ دیکھو نا ڈال دو سارا دیکھنا پھر بس 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 تھوڑا تھوڑا سا ہوتا نا کٹا ہوا بریگ بریگ ہونا پھر کھاتے ہیں ایسا تو یہ میں کہتے ہیں چھوڑی لے کہ یہاں پہ بیٹھ جو ان کو چھوٹ چھٹ کر کے ڈال دو مجھے آپ نے عجیب کام بتا دیئے مجھے ان کا پیٹ نہیں بننا یہ تو ان کا پیٹھ نہیں بھار ہوتا اتنا سارا دھانا بھی ڈالا ہے یہاں پہ میں نے سامنے بڑا ٹانگ دیا میں نے کہا یہ ہے نا اسے اندر نہیں جائیں گی یہ ٹھیک ہے انعام دینا چاہیے آپ کو اس کام کریں گے میں نے کہا یہ سارا ایسے پھر بکھیرے گا پھر میں جھال اٹھا لیں گی چوری وہ پڑی ہے اور تھال بھی پڑا ہے وہ دونوں لیتے ہیں وہ نیچے پڑا ہوئے اسی وہ ہی لے ہو نا اس کے اندر پڑا ہوئا ہے اب اس کو ڈالتے ہیں یہ کھلاتے ہیں کیونکہ یہ اتنا ہم ان کو سارا دن ہی ڈالتے لیتے ہیں پھر بھی ان کا پیٹ نہیں پھول ہوتا میں نے احمد سے کہا کہ تھوڑا سا ان کو تلہ جو ہے گھاس والا وہ کھلاتے ہیں چلے ان کا کچھ پیٹ بھر جائے تو اس کے بعد جو ہے وہاں سے جائیں گے گندم کی دانے بھی لے کے آئیں گے گندم کی دانے بھی پسوانے ہیں آٹا ہمارا بلکل ختم ہو چکا ہے دوسرا دنیں آٹا ہے ہی نہیں تو آج جلدی سے یہ کام کرنے کے بعد آٹا وہ کروالاو پسوالاو بس ان کی یہ بریادت ہے یہ کچھرہ بکھیرتی ہیں یہ ہی ہے بس ورنہ یہ کھلی رہنا خود ہی چکتی رہتی ہیں یہ کیسے کٹ رہے ہو ٹھیک ہے ہاں خیال کرنا انگلی کا چھوڑی بھی تکھی ہے کافی کوئی بات نہیں اپنی انگلیاں پھر ہو جائے گی ہاں ہماری جو مرگیاں نا وہ انڈا دے رہی ہے مرگیاں ابھی فون بھی آیا تھا مجھے یہ ترپالیں ہیں نا یہ والی یہ کسی او گر گیا وہ تکھیا یہ ترپالیں ہیں نا یہ کسی کی ہیں بھائی کی بھی کول آئی تھی کہتا ہے کہ ترپالیں پہنچا جو بھائی تو ابھی میں ترپالیں جو نہیں اتا رہا نکال رہا کیونکہ وہ مرگی انڈا دے رہی ہیں ورنہ وہ مرگی جو ہیں وہ اٹھ جائے گی یہ دیکھیں یہ بیٹھی ہوئی ہے اندر تو جب یہ مرگیاں جو ہیں نا جب بندے کو دیکھتی ہیں نا تو انڈا یہ نہیں دیتی ہیں چھپ کے دیتی ہیں انڈا تو ابھی یہ چھپی ہوئی ہے تو وہاں پہ جو انڈا دے گی اس کے بعد پھر ہم اٹھا لیں گے تو ابھی ہم نے کافی سارے کام کرنے ہیں آج تو گندوں وغیرہ پیسوانی ہیں اس کے بعد بھی ہمارے کافی سارے کام ہیں سبزیوگاہ لینے ہیں سلنڈر بھی ہم نے آج بھروانا ہے ہم کوشش کریں گے کہ آج سلنڈر بھروا لیں کیونکہ آگے سردیاں بہت زیادہ آ جائیں گی لکڑیاں جلا جلا کرنا تھک جاتا بندہ جلتی نہیں ہیں لکڑیاں کافی تائم لگ جاتا ہے ان کو جلاتے جلاتے اس لئے ہم نے سوچا کہ لکڑیاں جو ہیں ابھی ویسے ہو بھی ختم گئی ہیں ہماری لکڑیاں اور گیس بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے یہ پنجا لگ جائے گا آپ کو آئی سمجھ ہاں جی ماشاءاللہ دھوپ بھی نکل رہی ہے صبح سے دھوپ نکل رہی ہے میں نے یہ کپڑے میں تیسرا چاپا دینا ہے میرے کپڑوں کے رکھے ہوں لیکن وہ سوک ہی نہیں رہے تو ابھی جیسے تھوڑا سو سورج نکل رہا ہے میں نے سوچا کہ کپڑے جو ہیں وہ ڈال دیں چلیں اور ہم کو کہہ دو بالٹوں نے پانی بھر دیں میں اٹھا کے دیتا ہوں بیلوں کو پی لیں گے چلو چلا چلا دو ٹوٹیاں میں اس کو ادھر بٹھاتی ہوں اس کو اموہ دھلواتی ہوں چلو آرہا رات اس کو بخار تھا کافی زیادہ ٹانکوں میں بھی دار تھا اس کے تو میں نے پھر نہ اس کو تھوڑی سی گولی پڑی بھی تھی وہ شکر ہے کون سی پر نہ ڈار کی ہاں وہ کھلائی پھر اس کی طب ہے ٹھیک ٹھیک وہ پھر جاکا سایس ہے رات یہ روتا رہا ہے یہ پیر کھلتا تھوڑی ہے اب دیکھو ساکت لانا شروع ہو گیا ساکت لانا ساکت لانا تانگوں میں درد ہوتا ہے یہ چلاتا ہے اس کی تانگوں میں اس لئے درد ہوتا ہے ہم ابھی نا ہم ہمیں کچھ کمیٹس بھی آئے تھے تو تھوڑے تھے وہ بھی آپ کو پڑھواتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب بہن بھائیوں کے کمیٹس پڑھا کریں گے تو تاکہ آپ کو بھی اچھا فیل ہو کہ احمد ہمارے کمیٹس پڑھتا ہے اور ایسا نہ سمجھیں کہ یہ کمیٹس نہیں پڑھتا جو ہے کسی کے بھی کمیٹس نہیں پڑھتا میں تو پڑھتا ہوں الحمدللہ ہر بندے کمیٹس پڑھتا ہوں لیکن کبھی کبھی جواب نہیں دے پاتا کبھی کبھی جواب دے دیتا ہوں اچھا یہ کافی پرانا میسج ہے دو ہفتے کا سا 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 آئیڈی کا نام ہے اسلام علیکم ہم نے کچھ پینٹ کا کام کروانا ہے لہور میں اور دیوار میں نمی آگئی ہے پلستر اور پینٹ خراب ہو گیا ہے کیا آپ کر سکتی ہیں تو ان کو جو آپ دیا تھا میں نے کہا لہور آپ کسی اور کو دیکھنے ترہا دور میں آؤں تو چلیں اس کے بعد کافی سارے کمنٹ ہیں جو کہ ہمارے فریش فریش کمنٹ ہیں ابھی ہم وہ پڑھتے ہیں جو ہمارے فریش فریش کمنٹ ہیں جو آج کل کے کمنٹ ہیں ابو بکر شہزاد کے کمنٹ آپ کو پہتے ہیں ہر وقت آتے ہیں تو سیما خان ہے کہہ رہی ہیں یہ دھند نہیں سموگ ہے پورے لہور میں سموگ ہے جو صحت کے لئے مذر ہے صحیح ہے ہمارے ہاں بھی یہ سموگ ہے ساری مطلب دھنشن نہیں ہے شکیل احمد نے کہا ہے ماشاءاللہ نائس ویلوگ تینکیو بھائی جان جاسمین خان ہے اب ہم کیا کمنٹ کریں مہمان تو آئے نہیں چلیں مہمان دوسری ویڈیو میں آئے تھے میں اس سے پہلے والی ویڈیو کے کمنٹ پڑھ رہا تھا چلیں اب اس کے کمنٹ پڑھتے ہیں جس کا یہ کہہ رہی ہے ہماری بہن اچھا اب وہ وہی آسمین بہن بھی آگئی ہیں کمنٹ میں نون ٹی وی ہے اس نے کہا ہے نائس ویلوگ اس کا کمنٹ میں ہر وقت پڑھتا ہوں ہماری بہن ہے یہ ہاں احمد بھائی گھوڑا چھتا ہو گیا ہے تو ارسلان انوار خاجہ ہے کہتا ہے وہ خیتوں والا مولوی آپ کی چومی لینے لگا تھا ولیمے پہ بچ کے رہنا افضل بھائی کے نام کہہ رہا ہے چلو مہمان تو پہنچ گیا ہے یاسمین خان کہہ رہی ہیں چلو مہمان تو پہنچ گیا اور ان کو گھا بھی پسند آ گیا مبارک خان کہتے ہیں ان میں بہت پیارا کمنٹ کیا جو مجھے دل کو اچھا لگا سب فیملی میں سے آپ دل کے اچھی ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ ایک اور کمنٹ ہے نبیلہ کے نام سے نائس گوڈ ہو گیا چلیں جی بس یہی کمنٹ ہے جو فریش بھی جو تینا اس کے میں نے کمنٹ پڑھی ہیں تو ہاں جی بھر گی بالٹی چلیں تو میں ہاں اچھا میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ میں انشاءاللہ جو اچھتی پہرے پہرے کمنٹ ہوا کریں گے پڑھا کروں گا تو آپ سب نے بھی کمنٹ کرنی ہے تاکہ میں آپ سب کی کمنٹ پڑھوں رکھتوں بالٹیاں یہ رکھت دیا اس کے حالات چیک کریں سب سے پہلے تو اس کے بعد اس کے اوپر سارے بچے بھی اس کے بلی کے بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ ہی تو جب میں نے یہاں کھڑکی سے دیکھا اور بلی نے مجھے دیکھا بلی رام سے بچوں کی درخ مو کرتی ہے اور اس نے کچھ میاں کیا مو سے کچھ بچے فوراں سے پہلے بھاگنا شروع ہو گئے یہاں سارے بچے بھاگ کے ادھر چلے گئے نیچے تو تب میں سمجھا کہ اس نے کچھ بات کی ہے جو کہ جو کہ مجھے دھا رہے تھی اس نے کچھ بات کی ہے اپنے بچوں کو اور بچے سمجھ گئے اس کی بات اور بچے چلنا شروع ہو گئے اور بھاگ گئے یہاں اندر نیچے تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں یہاں پہ بچے خراب نہ کر دیں بچے پشاب اگرہ نہ کر دیں یہاں پہ بیٹ کے اوپر تو پہلے خیر یہ بھی دیکھیں جانور ہے اب ان کو کیا کہہ سکتے ہیں ہاں بچوں کو بچوں کو دیکھتے ہیں بچوں کو دیکھیں تھے اب بچے اب یہ کچھ نہیں کہتے کیونکہ بچے بھاگ جاتے ہیں اب پہلے بچے بھاگ نہیں سکتے تھے چھوٹے تھے دیکھیں وہ ہے دیکھیں یہ ہے یہ بیٹھا ہوا ہے یہ ترپالیں ہم کر رہے ہیں واپس تو میرا دل نہیں کر رہا کیونکہ یہ ہمارے بہت کام کی ہیں سردی آ رہی ہے نا پھر یہ بیلوں کے آگے بھی ضرورت ہوگی ان کی دوسروں کے جیسے میں ضروری قبلہ کرنا ہے تو نا اس وجہ سے میں کہہ رہی تھی کہ یہ نا احمد فائدہ مند ہے ہمارے پاس بورے تھے ہم نے بھی ترپال بنائی تھی کافی بڑی لیکن احمد نے ایسی فضول اس کو نا ضائع کیا تو یہاں پہ بلی بھی پتہ نہیں کیا مانگ رہی ہے اس کو بھی ڈالتے ہیں کھانا تو ہم نے قربانی کی تھی نا پچھلے سال بہت بڑی ترپال تھی ہم نے تقریباً پندرہ بیس بوروں کی نا بنائی تھی ترپال بڑی تو وہ پھر اس نے نا وہ خون وغیرہ لگ گیا اس کو پھر اس نے پھینک دی دھو لیتا نا پھر آج ہمارے وہ کام آتی ایسے ہے کہ نہیں وہ سارے پھٹ گئی تھی پھٹ گئی تھی حالانکہ بورے ان بوروں سے مضبوط تھے وہ پتہ ہے موٹے بورے تھے وہ جو وہ والے بورے پڑے ہوئے ہیں نا بورا پڑا ہوئے وہ موٹا بورا ہے تو وہ ایسے تھے وہ جو ہم نے چھوٹی ترپال بنائی ہے وہ ان بوروں سے دیکھو مضبوط ہے یہ تو گھسی پڑی ہیں ساری استعمال نہیں ہوتی گاہ میں یہ بہت استعمال ہونے والی چیزیں ہیں اس میں کپاس بھی باندھ کے لوڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے اب ہم نے توڑی بگرہ لی ہے وہ بھی آن جی اسعمال لے آئے ہو مولوک دہ سجن مل جاوے تین گھنٹے تین گھنٹے سچی بتاؤ ادھر بیٹھے رہے تھے یا گھومتے پھرتے رہے تھے اب اس کا شک کہاں جا رہا ہے آپ مجھے یہ بتاؤں ہے یہ تین گھنٹے سچی تین گھنٹے بیٹھا رہا ہے ادھر کیا کیا لے کے آئے ہو آپ کا دماغ خراب ہے میں کتنے بجے گیا ہوں کیا پتا ڈیڑھ بجے گیا ہوں ہاں ابھی ڈھائی ہو رہے ہیں مطلب ایک گھنٹے کے بعد میں آیا ہوں واپس اچھا ہاں تو وہاں پہ صاحب جائے رہے پزار جب جاتا ہے بندہ بھی چیزیں خریدنا یہ وہ ٹائم لگ جاتا ہے اور پھر اس نے کہا کہ گھنٹے بعد آٹا لے کے جانا پڑھا دوں گا تو اس نے کہا پھر میں واپس جب آیا نا اس نے کہا کہ بس وہ ٹائم نہیں ملا بچھو نہیں چلائی چکی میں نے کہا چلو تین کلو مجھو آٹا دے دو شاپر میں میں وہ پھر اچھا اب بھا کے جاؤ وہ آٹا لے آٹا لے آئے چھوری ادھر پڑی تھی نہیں وہ بھی لینے تھی چھوری ادھر یہ چھوٹی چھوری پڑی ہے وہاں پہ بڑی چھوری سے کٹ لو بڑی چھوری سے کٹیں آج ہم بنا رہے ہیں مطر اور شلجم یہ مطر اور شلجم میں میں لے کے آئے مطر ابھی چینج ہو گئے ہیں بوٹے مطر نہیں ہیں ارمونگ پھلی بھی لے کے آئے ساتھ آرام ہوتا تو کھاتا ارمونگ میں نے دیئے ہیں اس کو لگایا نہیں تھا پڑ کیوں بھاگئے ہو کہتے ہیں میری پھوپو ادھر ہائیں اس کے ساتھ ہوں گا چلیں واہ بھائی واہ دیکھیں کتنا پیارا پیارا باشا اللہ مرگا ہے ہمارا دیکھیں زبدستہ ہے ادھر آئے ادھر آئے میرے پاس بڑی مور والے ابھی ہم پکا پنا رہے ہیں بنا رہے ہیں ابھی سب جیوگر میں لے کے آگیا ہوں سلندر میں بھروا لیا ہے وہ دیکھو بڑی مشکل ہوتی تھی لکڑیوں پہ لکڑیاں ہونا پھر نہیں مشکل ہوتی جب لکڑیاں نہ ہونا پھر بڑی مشکل ہوتی اب کیا ہوگا وہ ترپالیں لے گئے ہیں اب کیسے اٹھائیں گے ہم توری کسی سے لے لینا اچھے ہاں اسے کہنا یہ شام کو خریب ہو جائیں تو ہم ہوتا لیں گے وہ کہہ رہا تھے کہ ہمیں لے جانا ہے کپاس وہ کپاس خرید رہی ہیں پھر واپسی پہ آ جائیں گے کب باپسی پہ آ جائیں گے صبح لیں گے شام کو دفاری ہو ہی جائیں گے ابھی تو میں ان کو دیکھ کے آیا ہوں الحمدللہ جی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سورہ جو ہے وہ نکر آیا ہے صبح سے دھون تھی رات کو تقریباً دس گیارہ بجے دھون سٹارٹ جاتی ہے سموک جو ہے سردی اتنا نہیں ہوتی صرف دھوندو جو ہے یہ پڑی رہتی ہے تو کچھ بینڈ بھائی کہتے ہیں یہ جو ہوتی ہے سموک ہے دھوندو اور چیز ہوتی ہے جو دھوند ہوتی ہے برف باری کی طرح ہوتی ہے گرتی رہتی ہے اور جو دھوند ہوتی ہے سموک ہوتی ہے وہ برف باری نہیں ہوتی تو مجھے تب پتا چلا ہے یہ جو ابھی فی الحال ہو رہی ہے یہ سموک ہے دھون ہے جس کی وجہ سے سردی نہیں لگ رہی کیا خیال ہے سردی اگر لگ دی پھر تو ہوتی وہ ہی مجھے تو لگی تھی صبح تھوڑی بہت نہ اتنا نہیں ہوتی جتنا وہ پھر میں نے کام کرنا شروع کر دیا پھر گرمیش ہو گئی ہے ایسا ہی ہوتا ہے میں نے آج کپڑے بھی دھون دی کیونکہ تھوڑی سی دھوپنی کیلئی ہو گئی میں نے کہا چلے ہاں سو جائیں گے کل تو سوکے ہی نہیں ہی لیکن آج میں نے دھوکے نہ وہی پہ ڈال دیا جو نکمہ بندہ ہونا اس کو سردی نہیں لگتی ویسے بھی سردی لگتی ہے جو کام والا بندہ اس کو سردی نہیں لگتی میں کہاں ہوا ہوا اس لئے سردی نہیں لگتی اب نکمی ہونا اس لئے سردی لگتی ہے یہ لگ رہے گل جائیں پکے ہوتے ہیں پھر گلتے نہیں گل جائیں گل جائیں گے اللہ حافظ جائیں بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ